بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام میرے پیارے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں جمعے رات والے دن آپ تمام بہن بھائی یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا جتنے بھی رسل کی تنگی ہو پیسو کی تنگی ہو فوری طور پر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں آپ کی زندگیوں میں فوری طور پر پیسہ آ جائے جمعے رات والے دن چلتے پھرتے یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا یہ وظیفہ وہ مجرم وظیفہ ہے کہ عزیز بھائیوں میری بہنوں اس وظیفہ کو پڑھنے والا کروڑوں میں کھیلتا ہے کروڑوں میں کھیلنا چاہتے ہو کروڑوں پتی بننا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو دیکھ لینا اور یہ وظیفہ پڑھ لینا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج آپ کو ایسی خاص کتاب سے جمعے رات والے دن کا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو وظیفہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے بے شمال لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں اس وظیفے کو پڑھتے ہی لوگوں کی حاجتیں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشہ وظیفہ ہے اس وظیفے کو جو کوئی میرا بہن بھائی سچے دل سے پوری یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا مسئلہ ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے رسک بند ہے دولت نہیں ہے کاروبار نہیں چل رہا جوب نہیں مل رہی اس طرح کے ہی مسئلے ہیں تو آپ لوگ دنیا جہاں میں چاہے آپ لوگ پاکستان میں اس وقت بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو چاہے انڈیا میں چاہے بنگلہ دیش نپال افغانستان آپ تمہان دوست بہن بھائی احباب جس ملک جس شہر جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ویڈیو پوری کمپلیر دیکھنا اس عمل کو سمجھنا جمعہ رات والے دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا اس وزیفے کو پڑھنے کا جو پابندی کا دن ہے کہ آپ کو جمعہ رات والے دن یہ وزیفہ پڑھنا ہے صرف جمعہ رات اب چاہے ایک جمعہ رات کو پڑھو اپنی زندگی میں یا چاہے ہر جمعہ رات کو پڑھو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کوئی پابندی نہیں ہر جمعہ رات کو پڑھنا چاہو ہر جمعہ رات کو پڑھو جمعہ رات والے دن گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو دکال میں ہو آفیس میں ہو ہو یونیورسٹی میں ہو کہیں بھی موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا اتمنان سے بیٹھ جانا ایک مرتبہ دو دیت پات پڑھنا بڑا آسان سا عمل ہے کوئی آپ کو پورا جمعہ رات کا دن بیٹھ کے یہ وظیفہ نہیں پڑھنا آدھے منٹ کا پورا عمل ہے اگر ایک منٹ سکون سے آپ لوگ بیٹھ کر یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لونا آپ لوگ یقین کرو یا نہ کرو دولت آپ کو ڈھونٹے ہوئے آئے گی دولت کی بارش اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو موجزات دیکھنا چاہتے ہو غیبی طریقے سے امیر بننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو تھوڑا سا بھی سکیپ مت کرنا یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا میں کوئی قسم نہیں اٹھاتا اور نہ ہی میں دعویٰ کر رہا ہوں لیکن میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا اس کی زندگی بدل گئی اس کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آپ لوگ اگر آپ پہ بے شمار کرزہ ہے کرزدار آپ کو پریشان کرتے ہیں اپنے کرزوں کو فوری طور پر ادا کرنے کے لیے جمعہ رات والا یہ وظیفہ لازمی میری بہنیں میرے بھائی پڑھ لیں اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہوئی نہیں سکتا کوئی ایسی حاجت ہے کوئی بہت بڑی حاجت ہے کوئی بہت بڑی مراد ہے آپ کو ذاتی مکار چاہیے کوئی بڑی رقم چاہیے آپ کو ارجل فوری طور پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ لوگوں کو اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے میں نے جمعہ رات والے دن لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا کسی نصبہ پڑھا دوپیر تک مشکلات حاجتیں پوری ہو گئی دوپیر میں شامع پڑھا رات تک کسی دن کسی دن مسئلہ حل ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اگلے دن کی تمہیں بات ہی کرتا نہیں اسی دن لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھے ہیں جمعہ رات کا یہ وظیفہ آپ کو جو بتانے لگا ہوں اس وظیفے کو آپ لوگ نور کر لو اگر جمعہ رات سے پہلے یہ ویڈیو آئے اور جمعہ رات کو جیسے ہی یہ ویڈیو آئے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا اسی وقت بلکل سستی مت کرنا کہ اب پڑھیں گے کل پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے پرسو پڑھیں گے اس طرح جمعہ رات کا دن ختم ہو جائے گا پھر اگلی جمعہ رات کا ایک ہفتہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وظیفہ صرف جمعہ رات کے دن کا ہے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو صرف جمعہ رات والے دن پڑھنا ہے اور کسی دن آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا سچے دن سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے جمعہ رات کو صبح بیٹھ جانا یا دوپہر میں یا شام میں کوئی پابندی نہیں جمعہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ لو جمعہ رات کا دن ہو سکون سے بیٹھ جاؤ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو درود ابراہیمی پڑھ لو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لو جو درود پاک میری بہنوں کو میرے پیارے بھائیوں کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا صرف ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے یہ عمل یہ وظیفہ شروع کر دینا درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے دو تین وظائف پڑھنے ہیں ایک منٹ کا عمل ہے لیکن براہ کرم براہ کرم گزارش کر رہا ہوں ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ سکپ مت کرنا اور چینل پر میرے بہن بھائی نیو ہیں تو چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر کے گھینٹی کے نشان کو دبا دیں اور میرے تمام بہن بھائی عمل کی خاص اجازت کے لیے اپنا نام کامرس میں لازمی لکھئے گا سب سے پہلے جمعہ رات والے دن آپ لوگ گھر میں ہو دفتر میں ہو آفس میں ہو مسجد میں ہو مدرسے میں جہاں کہیں مجود ہو سکون سے بیٹھ جائیں ایک منٹ کا وقت نکال کر بیٹھ جائیں ایک مرتبہ درودے پاک پڑھ لیں کوئی سے بھی درودے پاک پڑھنے کے فوراً بعد اسی وقت آپ لوگ ایسا نہ ہو بعد میں اسی وقت آپ لوگ پہلے نمبر پر جو وزیفہ پڑھیں گے یہ وزیفہ ہے بہرے بھائیو یا سلامو اس وزیفے کو آپ تمام بہن بھائی دوست احباب تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں آپ لوگوں کو جو وزیفہ پڑھنا ہے پہلا وزیفہ جمعہ رات والے دن کا جب آپ لوگ ایک مرتبہ درودے پاک پڑھ تو فوراً یہ وزیفہ پڑھنا شروع کر دیں یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو میں نے تعداد چھت کم یا زیادہ پڑھی ہو آپ لوگ صرف اور صرف سات مرتبہ یہ پہلا وزیفہ یا سلامو کا پڑھ لینا سات مرتبہ جب آپ لوگ پہلا وزیفہ یا سلامو کا پڑھ لو اس کے بعد دوسرا اور تیسرا وزیفہ تین وزائف ہے ٹوٹل آج کے عمل میں تین وزائف تینوں وزائف جس طرح درودے پاک پڑھنے کے بعد جس تعداد سے جس ترتیب سے بتائے جا رہے ہیں براہ کرم اپنی طرف سے آپ لوگ تبدیلی مت کرنا آپ لوگ اپنی طرف سے وزائف میں ترتیب میں آپ لوگ بے ترتیبی سے پڑھتے ہو یا کمی پیشی کرتے ہو تو اس لیے آپ کے وزائف اثر نہیں کرتے آپ لوگوں کو جس ترتیب سے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے براہ کرم اسی طریقے سے پڑھئے گا ایک مرتبہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے دروشش پڑھ لیا سات مرتبہ آپ نے یا سلامو کا پہلا وزیفہ پڑھ لیا سیکنڈ نمبر میں جو وزیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اس وزیفے کو آپ تمام بہن بھائی دوست احباب فورا پڑھنا شروع کر دیں آپ کے پاس تصویح موجود ہو تو تصویح کے دانوں پہ پڑھ لیں نہیں تو آپ نے سیدھے ہاتھ پر سیکنڈ نمبر پر جو وزیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وزیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یا مصورو بڑا کمال کا وزیفہ ہے بڑا ہی مجرہ وزیفہ ہے آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر دوسر نمبر پر یہ وزیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا مصورو یا مصورو یا مصورو یا مصورو اسی طرح آپ لوگ یا مصورو کا وزیفہ پڑھیں گے اس وزیفے کو آپ کو گیارہ مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھ لینا ہے جب گیارہ مرتبہ یہ وزیفہ بھی پڑھ لیں تو آخری وزیفہ اور آخری وزیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھئے گا کوئی اہم بات چھوڑ کے چلے مت جائیے گا آج کا جمعہ رات والا دولت کا عمل دو وزائف آپ نے پڑھ لیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر یا سلامو کا وزیفہ سات مرتبہ پڑھا پھر یا مصورو کا وزیفہ گیارہ مرتبہ پڑھا اب آپ لوگوں کو تیسرا آخری وزیفہ یہ وزیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے یہ وزیفہ ہے یا حفیظو ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھ لیں یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو اچھی طرح کاؤنٹر کے یہ وزیفہ یا حفیظو کا آخر میں پڑھئے گا یہ وزیفہ بھی آپ کو صرف اور صرف گیارہ مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے جب گیارہ مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یہ وزیفہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین مرتبہ آخر میں تھری ٹائم آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد عزیز آتھیوں میری بہنوں اسی وقت آپ کو ایک مرتبہ درودے پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وزیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا اور درودے پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو ہاتھ اٹھا کے دعا ماغ لینی ہے اپنی تمام ساتھی مقام چاہیے ہو تو اس کے لئے اولادیں نرینہ چاہتے ہو تو اس کے لئے دعا مانگ لیجے گا میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دیں میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کی خالی جھولیوں کو خوشوں سے بھر دیں میرے مولا سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دیں میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دیں میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیں میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گراہوں کو ماف کر دیں میرے مولا ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دیں میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دیں میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا ہمیں کرزوں سے نجات عطا فرما دیں میرے مولا ہمیں نیک اور سالیہ اولاد عطا فرما دیں میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دیں میرے مولا ہماری خطاؤں کو ماف کر دیں میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دیں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آواز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز اثر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی قصیت اداد ہوتی ہے جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے وضائف ہیں وہ آپ تک کوہ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمرس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعایں کرائے جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے قابل یقین کے ساتھ اللہ پاتھ کے ذات پر بروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت غصت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمرس میں ضرور لکھا کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاک اللہ